احمل خان کانسی احمل کانسی کاروبار کے لیے امریکہ جانے والا پاکستانی شخص قاتل کیوں بن گیا آج سے 29 برس قبل یعنی 25 جنوری 1993 کو احمل کانسی نے امریکہ میں سی آئی اے بیلڈنگ کے سامنے فائرنگ کر کے دو سی آئی اے الکاروں کو ہلاک جبکہ تین کو زخمی کر دیا تھا یہ تحریر بی بی سی اردو کی ویب سائٹ پر پہلی مرتبہ جنوری 2021 میں شائع کی گئی تھی جیسے آج کے دن کی مناسبت سے دوبارہ شائع کیا جا رہا ہے امریکی ریاست و اردینیا کے علاقے لینگلی میں سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی یعنی سی آئی اے کے مرکزی داخلی گیٹ کے سامنے ٹریفک سگنل پر ریڈ ڈائٹ جگ مگاتی ہے اور گاڑیاں رک جاتی ہیں ان گاڑیوں میں سوار بیشتر لوگ اکیلے ہیں ماں سوائی ایک جوڑے کے جن کی حالی میں شادی ہوئی ہے اسی دوران ایک مسلح شخص گاڑیوں کے پیچھے سے برامد ہوتا ہے اور فائرنگ شروع کر دیتا ہے چاند علموں میں سی اے اے کے دو الکار حلاق اور تین زخمی ہو جاتے ہیں گاڑیوں میں موجود تین خواتین کو خراش تک نہیں آتی حملے کے بعد یہ شخص اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو جاتا ہے یہ واقعہ آج سے ٹھیک انتیس برس قبل یعنی پچیس جنوری انیس سو تیرانوے کی صبح پیش آیا تھا امریکہ پر نائن الیون کے حملے سے آٹھ سال قبل یعنی سن انیس ست تیرانوے میں امریکہ کی انتظامیوں پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا حملہ کہا جاتا تھا مقامی پولیس ایف بی آئی اور سی آئی اے تحقیقات میں شامل ہو جاتے ہیں اور ابتدائی تحقیقات کی بنیاد یہ تھی کہ یہ حملہ کسی کا ذاتی فیر تھا یادہ شدگردی کے منظم کاروائی تحقیقاتی اداروں کو جائے وقوع سے دس گولیوں کے خوال اور ایک بغیر چلی گولی ملتی ہے جس سے یہ نتیجہ خص کیا گیا کہ حملہ آور کی بندوق جام ہو چکی تھی اس لیے ایک گولی چل نہ سکی حملے میں محفوظ رہنے والی خواتین کی مدد سے حملہ آور کا خاکہ تیار کیا گیا اور اخبارات میں اس کی تشیر کی گئی عام شہریوں سے معلومات کی حصول کے لیے ایک فون نائن وقت پر دی گئی حملہ آور کی شنافت کیسے ہوئی جائے وقوع سے ملنے والی گولیوں کے خوال سے یہ معلوم ہوا کہ اس حملے میں ایک اے فورٹی سیویں یعنی کلیشن کوف استعمال کی گئی تھی اس کے ساتھ فنگر پرینٹ کا پتہ لگایا گیا لیکن ملزم کا کوئی ریکارڈ سرکاری سطح پر دستیاب نہیں تھا ایہ بی آئی کی جانب سے ایجنٹ بریڈلی گیرٹ تحقیقات کے لیے تینات کیے گئے گزشتہ سال ایپل پورٹ کاسٹ کو دیے گئے ایک ایجنٹ بریڈلی گیرٹ نے اس حملے کی تحقیقات کی کچھ تفصیلات بیان کی ہیں گیرٹ کے مطابق ورجینیا اور آس پاس کی ریاستوں میں ایک سال کے اندر کتنی کلیشن کوف فروخت ہوئی ابتدائی طور پر اس کا ریکارڈ تعلق کیے گیا ایہ بی آئی کو معلوم ہوا کہ اس عرصے میں ایک ہزار کے قریب کلیشن کوف فروخت ہوئی تھی جن میں سے ایک کلیشن کوف حملے سے تین روز قبول خریدی گئی تھی خریدیار کا نام احمل کانسی تھا ایہ بی آئی کے احلقات دچپتے پر پہنچے اور احمل کے روم میٹ سے ملاقات کی جو پاکستانی تھا اس شخص نے انہیں بتایا کہ احمل کانسی دوسرے شخص کی وساطت سے اس کا روم میٹ بنا تھا ایجنٹ بریڈلی گیرٹ کے مطابق کمرے کی تلاشی کے دوران چمڑے کی ان چمڑے کے ایک بریف کیس سے پسٹول اور کلیشن کوف کی گونیوں سے بڑھا ہوا ایک میگزین برامد ہوا مزید تلاشی کے دوران صوفے کے نیچے سے ایک پلاسٹک بیگ میں لیپٹی ہوئی کلاشن کوف بھی مل گئی احمل کے روم میٹ نے اسلے سے لائنوی کا اظہار کیا اور پارکی میں موجود گاڑی کی نشاندہی کی جس سے ایہ بی آئی کو یہ تصدیق کرنے میں مدد ملی کہ حملہ اور احمل کانسی ہی ہیں جو حملے کے فوروں بعد پاکستان فرار ہو چکے تھے احمل کانسی کون تھے احمل کانسی کا پورا نام احمل خان کانسی تھا بی بی سی کو دیئے کہ ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا کہ سکول اور شناختی کارڈ کے ریکارڈ میں اس کا نام میر احمل خان کانسی تھا لیکن انہوں نے اپنے نام کے باراق سے وہ بلوج نہیں بلکہ پھٹان تھے احمل کانسی نے ابتدائی تعلیم گرامور سکول کوئٹا سے حاصل کی تھی جبکہ گورنمنٹ ڈگری کالج کوئٹا گریجویشن کے بعد بلوج اچسان یونیورسٹی سے انگلیش لیٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی احمل کانسی کا تعلق پشتون قوم پرہ سیاستی گرانے سے تھا ان کے والد پشتون قوم پرہ رہنماؤں گفار خان اور عبدالصمد خان کے ساتھ رہتے تھے ان کے ایک قریبی دوست نے بتایا کہ احمل کانسی زمانہ تربع علمی سے پشتون قوم پرہ سیاست کی جانے مائل تھے یونیورسٹی میں داخلے کے کچھ عرصہ بعد تک وہ عمامی نیشنل پارٹی کی طلبہ تنظیم پشتون سٹوڈنٹ فیڈریشن سے بابستہ رہے اور بعد میں وہ پشتون خواہ ملی عمامی پارٹی کے پشتون سٹوڈنٹ ارگنیزیشن میں شامل ہو گئے احمل کانسی کے اس دوست کا تعلق اسلامی طلبہ تنظیم سے تھا وہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے اپنی تنظیم کی خاطر دیگر تنظیموں سے تعلق رکھنے والے دوستوں کے ساتھ کبھی بھی ناتا نہیں توڑا یونیورسٹی جانی کے لیے میں ہر روز احمل کانسی کی گاڑی میں اگلی نشیس پر بیٹھا کرتا تھا ایک دن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے مجھے پشتون سٹوڈنٹ فیڈریشن کے مرکزی صدر نے انہیں میرے ساتھ چلنے پھرنے سے گریز برتنے کو کہا ہے تاکہ کہیں احمل پر میری تنظیم کی سوچ اثر انداز نہ ہو تاہم احمل کانسی نے واضح کیا کہ میں تم سے دوستی نہیں چھوڑ سکتا لیکن میں پی ایس ایف کے صدر کو بھی ناراض نہیں کر سکتا اس لیے گزارش ہے کہ آپ کچھ وقت پیچھے بیٹھ جائیں احمل کانسی کے دوست کے مطابق چونکہ وہ ایک خوشحال گرانے سے تعلق رکھتے تھے اس لیے ان کا دل اور دسترخان وسیع تھا وہ اکثر اپنے کلاس فیلوز کو نہ صرف لیاقت بزار میں واقع اپنے ہوتل بلکہ کوئٹا کے دوسرے بڑے ہوتلوں میں لے جا کر اچھا کھانا کھلاتے تھے ہوتل اور یا یونیورسٹی کی کینٹین بلکی ادائیگی میں کوئی بھی احمل سے بازی نہیں لے جا سکا تلویل می میں امریکہ مخالف جذبات احمل کانسی کالج اور یونیورسٹی کے دنوں میں جمہوریت کی بحالی اور ریاستی پالیسیوں کے خلاف اتجاج میں بھی شریک رہے بی بی سی کو دیئے گئے ایک انٹرویو میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک بار جلوس پر شیلنگ بھی ہوئی تھی احمل کے دوست کا کہنا ہے کہ وہ دنیا بھار میں بالخصوص افغانستان کشت و خون کا زمندار امریکی پالیسیوں کو ٹھہراتے تھے انہیں افغانستان میں افغانوں کی بڑے پیمانے پر حلاقوں پر بہت ملال احمل کے دوست کے مطابق ایک مرتبہ بلوجستان یونیورسٹی میں ایک امریکی پروفیسر کے اعزاز میں پروگرام مرتب کیا گیا امریکی پروفیسر کے سخت مخالف انہیں کی وجہ سے احمل کانسی نے سخت اعزاز کیا جس کے بحث یہ پروگرام منقل نہیں ہو سکا اور امریکی پروفیسر کو خطاب یہ بغیر بان سے جاننا پڑا امریکہ رموانگی امریکہ احمل کانسی کے الفاظ میں وہ سن 1991 آئیت تھے یہاں ان کا ایک دوست امریکہ کا مستقل ریائشی تھا جو ورجینیا میں رہتا تھا ان کے یہاں آنے کا مقصد ملک دیکھنا تھا اور وہ اپنے ساتھ کچھ پیسے بھی ساتھ لائے تھے اور سوچا تھا کہ کچھ بزنس کر لیں گے احمل نے امریکہ میں سیاسی پناہ کی بھی ترخواد دے رکھی تھی لیکن ان کو یہ پناہ ملی نہیں تھی احمل نے بی بی سی کو بتایا تھا کہ امریکہ میں اکثر ویزے کی مدد ختم ہو جاتی ہے تو ورک پرمند کے لئے پناہ غزین کی ایسی ایسی طرف آتی جا سکتی ہے انہوں نے پناہ غزین کی سٹیٹس کو صرف اسی مقصد کے لئے اپنایا تھا اس کے درپردہ ان کا کوئی اور مقصد نہیں تھا امریکہ میں قیام کے دوران انہوں نے کوریئر کامپنی سمیت مختلف نویت کی ملازمت کی ان کے ساتھ کام کرنے والے ملازمین کا کہنا ہے کہ وہ سخت محنت والا کام پسند نہیں کرتے تھے احمل کے روم میٹ کا کہنا ہے کہ وہ زیادہ تر خاموش رہتے لیکن جب عراق اور فلسطین وغیرہ میں مسلمانوں پر حملے دیکھتے تو چلانے لگتے تھے احمل امریکہ سے کہاں گے سی آئی اے ہیڈکوارٹر پر حملے کے اگلے روز احمل پاکستان کے لئے روانہ ہو گئے اس واقعے کی تحقیقات کرنے والے ایف بی آئی ایجنٹ بریڈ لیگ گیرٹ پاکستان ہے انہوں نے احمل کانسی کے خاندان سے بھی ملقات کی انہوں نے انہیں بتایا کہ ان کی جنورین میں احمل سے ملقات ہوئی تھی اور انہیں واقعے کے بارے میں بھی سی این این سے معلوم ہوا بعد ازاں ہونے والی تحقیقات اور عدالتی ریکارڈ کے مطابق احمل پاکستان سے افغانستان چلے گئے جہاں کچھ علاقوں میں ان دنوں طلبان کی حکومت تھی تحقیقات کے دوران انہیں اعتراف کیا تھا کہ انہیں طلبان نے پناہ دی تھی اور وہ زیادہ ترکندار میں رہے بی بی سی کو دیئے گئے انٹرویو میں احمل کانسی کا کہنا تھا کہ وہ کندار اور صوبہ زابر کے دار الحکومت قلات کے علاقوں میں رہتے تھے جبکہ کچھ عرصہ انہوں نے غزنی کے علاقے میں بھی گزارا وہ زیادہ تر جنوبی افغانستان میں ہی رہے جہاں زیادہ تر پختون عبادی ہے جب طلبان نے یہاں قبضہ کیا تو وہ قابل چلے گئے وہاں کچھ طلبان بھی دوست بن گئے اور وہ ان کے ساتھ کچھ پولیس ٹیشن میں بھی رہے بقاہد ان کے ان کا تعلق پشتونے سے رہا اور وہ عربوں کے ساتھ ربطے میں نہیں تھے ان کی صرف ایک بار اسامہ بن لادن سے ملاقات ہوئی تھی جس کے بارے میں ان کا کہنا تھا کہ کندار میں کئی لوگ ایک شخص سے مر رہے تھے وہ بھی ان سے جا کر ملے تو پتہ چلا کہ وہ اسامہ بن لادن ہیں امریکی سفارت کھانے میں گھنٹی باج اٹھی امریکی حکوموں نے احمل کانسی کے قرفتاری بار بیس لاکھ ڈالر کا انہام مقرر کر دیا ایف بی آئی ایجینٹ گیرٹ کے مطابق جب ملزم کسی اور ملوک کا شہری ہو تو معاملہ کٹن ہو جاتا ہے ایجینٹ بریڈلی گیرٹ نے اپنے انٹریویو میں بتایا کہ کوئٹہ میں ایک مقامی کلارکنے کراچی میں امریکی سفارت کھانے کے ساتھ رابطہ کیا اور بتایا کہ انہیں معلوم ہے کہ امریکہ کوئی احمل کی تلاش ہے ہمیں معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے ہم اس کو ایک مقصود مقام پر لاسکتے ہیں مگر اس کے لئے رقم درکار ہوگی گیرٹ کے مطابق جلدی وہ افغان قبائلی سربراہوں سے راتوے میں آگئے تصدیق کے لئے احمل کی تازہ تصویر فرام کی گئے اور اس کے بعد شیشی کا ایک گلاس امریکی حکام کو دیا گیا ان کا خیال تھا کہ اس پر احمل کے فنگر پرینٹ ہیں اس گلاس کو امریکہ بھی جا گیا جہاں فرانزک ٹیسٹ میں تصدیق ہوئی کہ انہیوں کی یہ نشانات احمل کے ہیں سی ای ای سٹیشن چیف انریجنس سیکیورٹی افسر سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور ایف بی آئی نے پاکستانی حکومت کے ساتھ بات چیز شروع کر دی ان دنوں پاکستانی نواز شریف کی حکومتی ساتھ ہی ساتھ ای ایس ای سے بھی ایف بی آئی نے رابطہ کیا ایف بی آئی ایجنٹ گیرٹ کے مطابق ای ایس ای کو مکمل معلومات فرام نہیں کی گئی ان کے پاس ہیلیکپٹر اور تیارے تھے اور وہ پاکستان میں کہیں بھی جانے کی صلاحیت رکھتے تھے ای ایس ای کو بیک اپ سپورٹ کے لیے کہا گیا مخبروں سے مل کر یہ تے کیا گیا کہ وہ احمل کو ایک مقصود جگہ پر لائیں گے یہ جگہ گیڈیرہ گازی خان کا ایک ہوتل تھا احمل کانسی نے بی بی سی کو دیئے کہ انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کے کچھ ساتھیوں نے انہیں کہا تھا کہ ایڈیرہ گازی خان چلتے ہیں وہاں پر ان کی بزنس ڈیل ہے وہ کچھ سمان وغیرہ خریدنا چاہتے ہیں جبکہ رکم کی ادائیگی افغانستان ما ہوگی مجھے کہا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اردو بھی جانتے ہیں مجھے ان پر بھروسہ تھا سو میں ان کے ساتھ چل پڑا وہاں جا کر آدھی رات کو چھاپا پڑا اور مجھے گرفتار کر لیا گیا سترہ جون انیس سو ستانوے کو اسلام آباز امریکہ کا فضائی سفر شروع ہو گیا احمل کانسی کے مقدمے کے تحریری فیصلے کے مطابق تیارے میں احمل کا طیبی معاینہ بھی کیا گیا اور ایجنٹ گیرٹ نے ذاتی معلومات اور امریکہ آنے کے مقصد کے بعد حملے کے بارے میں سوالات کیے احمل نے بتایا کہ فائرنگ سے کئی روز قبل تک وہ یہ سوچتے رہے کہ سی آئی اے کے ہیڈکوارٹر پر فائرنگ کریں یا اسرائیلی سفارہ خانے پر پھر انہوں نے سی آئی اے ہیڈکوارٹر کا انتخاب گیا کیونکہ سی آئی اے کے حکام مسلح نہیں ہوتے اپنے بیان میں حملے کی وجہ بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہیں غصہ تھا کہ کیونکہ امریکی تیاروں نے عراق پر حملہ کیا تھا اور وہ سی آئی اے کے مسلم ممالک مداخلت کی وجہ سے بھی غصہ تھے اس کے علاوہ انہیں امریکی تادیوں کی جانب سے پاکستانیوں کی حلاقوں پر بھی تشویش تھی احمل کانسی نے بی بی سی کو دیئے گئے انٹرویو میں تصدیق کی تھی کہ انہوں نے اے ہیڈکوارٹر کو دیئے گئے اقبالی بیان میں حملے کی ذمہ داری قبول کی تھی اور انہیں بتایا تھا کہ انہوں نے سیاسی وجوہات کی بنا پر حملہ کیا تھا ان کے بقول ان کا مقصد مشرقی وسطہ میں امریکہ کی خرجہ پالیسی خاص طور پر اسرائیل نواز پالیسی کے خلاف اتجاج کرنا تھا جو ان کے مطابق مسلمانوں اور فلسطینیوں کے خلاف تھی احمل نے اپنے تحریری بیان میں تصدیق کی کہ انہوں نے ایک اے فورٹی سیون کلیشن کوف اور ایک سو پچاس گولیاں خریدی تھی حملے والے روز انہوں نے اپنا ٹرک روکا اور جیسے ہی سروخ اشارے پر گاڑیاں رکی تو انہوں نے گولیاں چلانی شروع کر دی انہوں نے دس گولیاں چلائیں اور پانچ افراد کو نشانہ بنایا جن کے سینوں پر نشانہ لگایا خواتین پر گولی نہ چلانے کے بارے میں کہا کہ ان کا مذہب اس کی اجازت نہیں دیتا احمل کانسی نے ایف بی آئی کو دیئے گئے بیان میں رضا کارانہ طور پر اقبال جرم کیا لیکن بعد میں وہ اس سے دست بددار دو گئے بی بی سی کو دیئے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ انہیں امریکہ کے قانون وغیرہ کا نہیں پتہ تھا اور انہوں نے وکیلوں کے کہنے پر صحت جرم سے انکار کیا تھا عدالت نے انہیں سزائے موت سنائی تھی انہوں نے انجیوری ورعدوں میں اعتماد کا ادار کیا تھا بی بی سی کو دیئے گئے آخری انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ان کے خلاف انتعیم موت اسبانہ رویہ اختیار کیا گیا عدالتی کارویوں میں بھی اس علاقے میں کی گئی جہاں عملے کا واقعہ پیش آیا تھا اور قانون کے تحت یہ اقدام بھی غلط تھا انہوں نے کہا کہ گرفتاری کے بعد ذرہ ابلاغ نے ان کے خلاف انتعیم شدید پرابرگنڈا شروع کر دیا اور جیوری کے حضرات اس پرابرگنڈے سے اس قدر متاثر ہو چکے تھے کہ انہوں نے ان پر لگائی گئی ہر دفعہ کے فیصلے میں سخت ترین سزا تجویز کی جن میں عمر قید جرمانہ اور سزا موت شامل تھی عمل کانسی کی سزا موت پر عمل درامل سے قبل امریکہ نے ممکنہ رد عمل پر اپنے پاکستان میں سفرت خانے کو الٹ جاری کر دیا تھا سزا سنائے جانے کے دوسرے روز تیرہ نومبر 1997 کو یونیٹ ٹیکساس پیٹرولیوم کے چار امریکی ملاجمین کو کراچی میں فائرنگ کر کے حلاق کر دیا گیا تھا پولیس نے اس واقعے کو ٹارگٹ کلنگ کرا دیا تھا عمل کانسی کی تمام اپیلیں مسترد ہونے کے بعد چودہ نومبر 2002 کو انہیں زیر کا انجیکشن لگا کر سزا موت پر عمل درامل کر دیا گیا سزا موت پر عمل درامل سے قبل ان سے دو بھائیوں اور ایک پیش امام نے آخری ملاقات کی تھی عمل کانسی کی کوئٹہ میں نماز جنازہ میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی تھی اور متحدہ مجلس عمل کے رہنما مولانا فضل و رحمان نے ان کے گھر جا کر تذیر کی تھی موسیقی 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 موسیقی